دوستوں آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ کسی کی ایموشنل سٹوری سن کر آپ کی آنکھوں میں خود با خود آنسوں نکلنے لگے ہوں جسے سننے کے بعد کس آدمی کی مدد کرنے کا دل کرتا ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی ہی ریال سٹوریز کے بارے میں جو کہ سوشل ویڈیا پر خوب وائدل ہوں جن کو سن کر بہت سے فیمس لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے آئے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دوبانا مت بھولنا آپ نے سکول میں بہت سے بدماش بچے دیکھے ہوں گے جو کہ خود کو سب سے بڑا اور ہوشیار سمجھتے ہیں ایسے بچے دوسروں کی خامیاں نکال کر انہیں تنگ کرتے ہیں سینڈا روز ایک تس سال کا بچہ ہے یہ کینیڈا میں رہتا ہے اس کا جسم قدرتی طور پر موتا ہے اور سکول میں ہر کوئی اس کا مزاق اڑاتا تھا اس بچے کو بائیکنگ کا بہت زیادہ شونگ تھا جس کی وجہ سے وہ بائیکر جیکٹ پہنے ہوتا تھا اس کی وجہ سے بھی اس کا مزاق اڑایا جاتا تھا سکول میں سٹوڈنٹ اس کا بہت زیادہ مزاق اڑاتے تھے اس کی مدر نے اس کے بارے میں ٹیچر اور ہیڈ ماسٹر کو بھی کمپلین کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس بچے کی یہ سٹوری سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی جس میں لکھا گیا کہ یہ بچہ فیوچر بائیکر بنے گا اور کوئی بھی بدماش اس کو نہیں روک پائے گا اس پوسٹ کا مقصد اس بچے کی حوصلہ افضائی کو برہانہ تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ سٹوری وائرل ہو گئی اور اس کا رییکشن کچھ اور ہی ہو گیا اور یہ سٹوری بائیکرز کے گروپ تک پہنچ گئی اور دوستوں پروفیشنل رائیڈرز اپنی بائیک کے ساتھ اس کے سکول آ گئے اور انہوں نے سینڈا کے ساتھ ایسے ٹریٹ کیا کہ جیسے وہ ان بائیکرز کا لیڈر ہو جسے سب بچے دیکھ کر حیران رہ گئی ان بائیکرز نے اس کو اتنہ زیادہ سپورٹ کیا اور رسپیکٹ دی کہ کوئی بھی اب اس کو تنگ کرنے کا نہیں سوچے گا دوستوں دنیا میں جتنے بھی سٹارز ہیں ان کے لاکھوں فینس ہوتے ہیں ہر سٹار اپنے فینس سے مل کر ان کی خوش پوری کرتے ہیں اور جون سینہ کوئی ایکسپیکشن نہیں ہے جون سینہ وہ واحد سٹار ہے جنہوں نے اپنے تین سو سے بھی زیادہ فینس کی وشید پوری کی ہیں اور ان کی کارنیس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن ایک دفعہ جون سینہ نے اپنی سب سے چھوٹی اور پیورٹ فین کو ووی میں انوائٹ کیا یہ بچی ساتھ سال کی تھی اور اس مصوم کو کینسر تھا وہ پچھلے چند سالوں سے اس کا علاج چل رہا تھا جون سینہ نے مائک پر انونسمنٹ کی اور اس بچی کی ہنسلہ فضائی کی یہ بچی اپنے سٹار سے مل کر بہت زیادہ خوش تھی جون سینہ کے الفاظ ریلی پرائس لیس تھے دوستر یہ بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام بریسن ٹومسن ہے دوہزار پندرہ تک یہ چار سال کا بچہ بلکل ٹھیک تھا لیکن پھر اچانک اس کو برین ڈیسیز ہو گئی اس بماری میں دماغ کے اندر ایبنورمل ایکٹیوٹی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بچہ بہت ہی انسٹیبل ایکٹیوٹیز کرتا تھا یہ بہت ہی گریب گھر سے تعلق رکھتا تھا جس کی وجہ سے اس کے علاج کے پیسے نہ تھے انہوں نے ایک انجیو جیک ہیلپنگ ہین سے مدد مانگی اس اورگنائزیسن نے انہیں فیمس فوٹبال پلئیر کا ایک سگنیچر ہوا ہیلمر دیا جس سے کہ وہ اسے اوشن بھی بیچ کر پیسے حاصل کر سکیں بریسن کے بڑے بھائی نے وہ ہیلمر اسے پہنا دیا جب اس بچے کے سٹوڑی وائل ہو گئی تو دنیا کے فیمس پلئیرز نے اسے اپنے ہیلمر بھیجے تا کہ وہ انہیں اوشن کر سکیں ان کی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو ایک ٹیوی شوم میں بھی بلایا گیا جس نے ان کو دنیا کے بہترین اور فیمس پورٹ پلئیر کے سگنیچر ہوئے ایٹمز دیئے گئے اتنا ہی نہیں دنیا کے سب سے فیمس پلئیر کوبا بریٹن خود وہاں آئے اور اس فیملی سے ملاقات کی اور ان کی ہنسلہ وزائی کی یہ دونوں یہ تین بھائی ہیں اور پٹ برگر میں رہتے ہیں ان کا نام جیسی اور جورج ہے یہ دونوں ڈیلی بوکسنگ پریکٹس کے لیے پولیس ڈیٹیکٹیب جیک کے پاس جاتے تھے جیک ایک پولیس آفیسر تھے اور بچوں کو بوکسنگ اور سیلف ڈیفنس سکھاتے تھے جیک کو ان دونوں بھائیوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا ایک دن ایسا ہوا کہ ان دونوں بھائیوں نے بوکسنگ پریکٹس کے لیے آنا چھوڑ دیا جیک ان کو ڈھونٹے ہوئے ان کے گھر جا پہنچے اور بڑے بھائی جیسی سے ملے اور ان سے بوکسنگ پریکٹس کے لیے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو وہ رونا شروع ہو گیا اور بتایا کہ ان کے فوسٹر پیڈنس ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں جیک ان کی سٹوری سنکر پریشان ہوئے اور معاملہ اپنے ہاتھوں میں لینے کا فیصلہ گیا جیک نے ان دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور اتنا ہی نہیں انہوں نے کورٹ میں جا کر ان دونوں بچوں کو لیگری اڈوب کر لیا اور ان کے فادر بڑھ گئے ان بچوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جیک ان سے اتنا پیار کرتے ہیں اب جیک بھی ان کی دیکھوال کرتے ہیں اور یہ بچے بھی ان کے ساتھ بہت خوش ہیں بات یہی پر نہیں ختم ہوتی اس پولیس والے کی ہارٹ میلٹ کہانی سن کر میری نامی ایک عورت کو جیک سے پیار ہو گیا اور وہ یہاں آ گئی اور انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی اب ان بھائیوں کو فادر کے ساتھ ساتھ مدر بھی مل گئی دوستوں آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہی ختم امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی اس ویڈیو کا پارٹو دیکھنے کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اپنی رائے کا ادھار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل لیکن کو دمانا مت بھولنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ